سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام مردیں گھر میں بڑی بڑتا نشین عزتدار ماں اور بہنے کو بفصل کی طرف سے سلام مردیں برل کے برلحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان ملونوں کی ملامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے ان درندوں کی درندگی سے ان شیطانوں کی شیطانی سے ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے ان بلتکاروں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر آباز سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے بحل کے ایک اچھی خبر یہ ہے آج جو نکل کے آئی ہے جس طریق سے نپر شرما کو یہ لوگ دبائے رکھے تھے چھپائے رکھے تھے بھگوے کے اندر ہو یا کون سے بھی غٹر میں ہو اس سے کوئی لنہ دینا نہیں ہے یہ سرکار چھپا رہی تھی کیونکہ سرکار کی کوتہ ہی تھی کیونکہ اس میں بھاجبہ کی تری مرتی بھی شامل تھی یہ کہنے میں یہ گند مچانے میں کہیں وہ سچنے اوگل دے اس لئے وہ ڈر کی وجہ سے اس کو بچا رہے تھے لیکن آج سپریم کورٹ نے جس طریقے سے چتاب نہیں دے دی سرکار کو بھی کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا اور بلا کہ اس کو بچانے کی وجہ کیا ہے یہ سپریم کورٹ جاننا چاہ رہا یہ سپریم کورٹ جاننا چاہ رہا کہ اس کو دبانے اور چھپانے اور ٹھنڈا کرنے کی وجہ جاننا چاہ رہا یہ سن کر جی سی سی اور او آئی سی نے تو اتمنال کی سانس لی لیکن پھر بھی وہ لوگ پھروسہ نہیں کرتے ان کے اوپر یہ کسیدی سی بات ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہوا ہے بابری مسجد ایشو لیلو آپ کون سا بھی ایسا ایشو لیلو جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ تاریخ پہ تاریخ یہی نکل کر آئی ہے اس لئے ان کو رتی بھر بھی اعتبار نہیں ہے ان کے اوپر تو جی سی سی کا ایک بڑا بیان سعودی عربی ہے اور کوئیت قطار عمان بہرین نے مل کر یہ صاف الفاظوں میں یہ کہہ دیا ہے ہم کوٹ کے اس فیصلے کی سرحنا کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں لیکن ہم کو بھروسہ نہیں ہے پھر بھی کیونکہ سپریم کوٹ کے کہنے کے باوجود یہ لوگ جس طریقے سے کوتہ ہی بھرت رہے ہیں جس طریقے سے لا پرواہی دکھا رہے ہیں اس سے ان کا بھروسہ سپریم کوٹ کے ججمنٹ سے فیصلے سے اٹھ جا رہا ہے یعنی یہ بات تو بالکل ماننے والی بات ہے بالکل سو آنے سچ ہے سو ٹکا سچ ہے میبل میں ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح یہ بات یہ ہے اگرچہ سپریم کوٹ اگرچہ اپنے صاف دلی سے فیصلہ کرتی تو ان کی اوقات نہیں ہے سرکار کی کہ اس کو بچائے سرکار کی کوئی اوقات نہیں بنتی ہاں یہ الگ بات ہے سرکار نے یہ جگہوں پہ چھاپے ضرور مارے ہیں جہاں پہ ان کو خود پتائے کہ وہاں سے کچھ ہاتھ کو لگنے والا نہیں ہے وہاں سے ہاتھ کو کچھ لگنے والا نہیں ہے اور کچھ ملنے والا نہیں ہے لیکن سپریم کوٹ نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ اس کو جلد سے جلد گرفتار کرو جلد سے جلد گرفتار کرو اور اس کے اوپر خانونی کاروے کرو اور اس کے اوپر خانونی شکنجا کسو کیونکہ جو غستاخ ہی کی تھی اس نے اس سے ساری دنیا میں ہماری تھوٹو ہوئی اور ہم کو شرم سار ہونا پڑا اس کی بچے یہ نپر 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 شرمہ ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے ہر حال میں ملے گی اس کا انجام کیا ہے آپ لوگ اچھی طرح پتائیں یہ سپریم کوٹ نے صاف الفاظوں میں سرکار کو کہہ دیا اور دلی پولیس کو پھر ایک مرتبہ سابدان بھی کیا اور چتاونی بھی دی دی کہ تم لوگ اس کے اوپر جلدی کاروے کرو اور اس کو جلد سے جلد گرفتار کر کے اس کو اس کے صحیح جگہ پہ پہنچاؤ یہ کہنا تھا سپریم بوٹ کا تو یہ ہمارے لیے ایک خوش آئین بات ہے دیر سے ہی صحیح اتنا وقت لے کر یہ لوگ اگرچہ یہ ٹائم پہ اگر سے اس کے اوپر کاروے کرتے تو اتنی ہماری تھوٹو نہیں ہوتی تھی نہ اتنے ہمارے پروڈرک بائیکارڈ ہوتے تھے نہ اتنے پابندیاں ہنم پہ آئید ہوتی تھی نہ اتنی تھوٹو ہوتی تھی لیکن یہ لوگ ہائی وہی لائخ یہ لوگ وہی لائخ ہے اس لئے ان کے ساتھ تو ہونا تھا اور یہاں تک آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دو میں کوئیت میں اور سعودیہ میں جو اپنی انڈین ایمبیسی ہے وہاں پہ ہمارا ترنگا تک بھی لہرانی کی اجازت نہیں مل رہی ہے کیونکہ یہ چیز باہر جس طریق سے جو پبلک کا جو حجوم ہے وہاں پہ وہاں کے معتنین اور مخیمین وہاں کے وطنی اور غیر وطنی جس طریقے سے جو سفاروں کے واہر جو گربڑی کر رہے ہیں جو مظاہرے کر رہے ہیں جو پروڈسٹ کر رہے ہیں اور جو پتلے جلائے جا رہے ہیں اس کے مدد نظر تو ان کو مجبور ہونا پڑھلا بھے ان کو کاروی کرنے کے علاوہ دوسری کوئی راستہ ان کے پاس دور دور تک نظر نہیں آرہا یہ سارے چیزیں ہمارے لئے بعض فخر ہیں بعض مسرت ہیں بعض خوشی ہیں یہ خوشی کی بات ہے کیونکہ بڑے ٹائم کے بعد ہم کو ایک اچھے خبر مل رہی ہے لیکن ہم کیا ہیں ان کی باتوں کے اوپر اب ہمارا وہ نہیں ہے بھروسہ اڑ چکا ہے سرکار کے اوپر سے بھی اور وہاں کے عدلیہوں کے اوپر سے بھی یہ لوگ کہتے تو کچھ اور ہے لیکن کرتے نہیں یہ باتوں سے کام نہیں ہوتا کام کرنا پڑتا ہے تو یہ جملے بازے تو ہماری دیش کے فیکو منتری کا ایک وہ ہے جملہ ہے سمجھیں تو لیکن یہ ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ سپریم کورٹ نے بڑی سختی سے یہ کہہ دیا ہے اور جس طریقے سے ہم کو اس چیز کے اوپر نظر بنائے رکھنا ہے اور دوسری چیز ابھی ہماری پلیٹم جبلی ہمارے پچھترمہ سال ہے ہمارے دیش کو آزادی مل کر جو تمام دیشواسے ہوں کو بہت بہت مبارک ہو حالانکہ پندرہ آگست کو تو ابھی تین دن پڑے ہوئے ہیں لیکن جس طریقے سے زور شور سے منایا جا رہا ہے الحمدللہ بعض خوشی کی بات ہے بعض فخر کی بات ہے کہ ہمارے عظیم دیش میں ہمارے بڑوں نے اپنی جانیں نچھاور کر کے اپنے جانوں کے خربانی دے کے اس دیش کو آزادی دلائی ہے جس طریقے سے ہمارے بڑوں نے انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کیا آج تاریخ گواہ ہے اب یہ لوگ لاکھ چھٹلائے یہ لوگ تو کرے کچھ نہیں یہ لوگ تو کرے کچھ نہیں وہ ٹائم پہ بھی جاسوس ہی کرتے رہے مقبوری کرتے رہے اس کے بوجود کرنے والے ہم تھے وہاں پہ ہمارے پرکھیں تھیں ہمارے بڑے تھے جو اپنی جانیں نچھاور کر کے ہمارے اس عظیم دیش کو ہمارے اس عظیم بطن کو آزادی دلائی جو آپ تمام دیش واسم کو بہت بہت مبارک ہو پچھترمی سالگیرہ آئے ہماری پندرہ آگست کو پچھترمی سالگیرہ ہو جائے گی انشاءاللہ و تعالی جو ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے ہر ہندوستانی کے لئے ایک فخر کی بات ہے بہرحال میرے عزیز دوستو میرے بھائیو جی سی سی نے تو یہ آج سپریم کورٹ کے اس کہنے پر اتمنان کی سانس ضرور لی لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ ہم کو یہ باتوں کے علاوہ کام چاہیے کیونکہ یہ باتیں تو ہم بہت دیکھتے ہوئے آئے ہیں بہت سنتے ہوئے آئے ہیں باتیں تو بہت کرتے ہیں جملہ واضح تو بہت ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر کام نہیں ہوتا تو اس لئے ہم کو بھروسہ کم والی بات ہے یہ لیکن ہم کو تو یقین ہے انشاءاللہ و تعالی سپریم کورٹ جس طریقے سے سختی سے نوٹس کیا ہے اور جو بیان جاری کیا ہے اس کے ساتھ دلی پولیس کو بھی کٹھینے میں لیا ہے کہ تم لوگ اتنی لا پرواہے کیوں برت رہے ہو کس کی وجہ سے کس کے کہنے پر برت رہے ہو یہ کورٹ جاننا چاہ رہا اور کورٹ جل سے جل اس کو گرفتار کرنے کی ہدایت بڑی سختی سے دے چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کون بچاتے ہیں کیسا یہ بچ دی ہے کہاں پہ یہ چھپتی ہے کتنا اور چھپتی ہے کہاں تک اب اس کے ساتھ کون کون یہ ہم کو تو یہ پتہ چل چکا ہے تیری مرتی بھی شامل ہے اس کے اندر اور وہ تیری مرتی کون ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اس میں بولنے یا بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جہاں تک میں سمجھنا ہوں تو بہر الکیپ میرے جیز دوستو میرے بھائیو منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفوں میں اتحاد برخار رکھے نمازوں کی پاوندی کریے ماں باپ کی خدمت کریے بڑوں کے حکام پر عمل کریے اور آپ تمام بھائیوں کو یوم العزادی بہت بہت مبارک پچھت ترویم یوم العزادی بہت بہت مبارک پلینٹیم چبلی ہونے جا رہا ہے ہمارا جو کہ ہمارے لئے بعض فخر کی بات ہے تمام دیش واسیوں کو بہت بہت مبارک سلام علیکم